دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے دوستو آج کل لائن اف کنٹرول پر سرد بہت گھرم ہے تو انڈین آرمی انڈین میڈیا اپنی وہ پرانی روش اختار کر رہا ہے کہ فیک ویڈیوز چلائے جا رہی ہیں فیک ویڈیو چلانے سے پہلے کم از کم دو باتوں کا خیال رکھنے میں چاہیے نمبر ایک کے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس قسم کا ہے یہ ایک سیریا کی تصویر کو فوٹو شاپ کے ذریعے کشمیر دکھا جا رہا ہے اس میں جو بنیادی غلطی باتوں سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیریا کا علاقہ ہے اس میں درخت گھنے نہیں ہیں وہ تقریباً خوش کا علاقہ ہے وہاں پر پہاڑ، سبزے سے، انچے درختوں سے تہید آمن ہیں جبکہ جو کشمیر کا علاقہ جہاں پر یہ علاقہ باگ کا یا نیلم بیلی کا یہاں پر تو بہت انچے اور گھنے درخت ہیں تو یہ پکچر ہی بتا رہی ہے کہ یہ فیک فوٹوز لیے گئے ہیں یہ بیسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کی آرمی لڑنے کے قابل نہیں ہوتی اور پھر عوام ان پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے موریل کو کوئی سہارہ دینے کے لیے یہ ایسے چیزیں کی جاتی ہیں جو بعد میں شرمندگہ کا باعث بنتی ہیں جیسے انہوں نے اٹیک کیا تھا تو ہمارے درخت گرائے تھے اور بعد میں اپنے دو جہاز بھی تباہ کروا لیے اور پھر اپنی دلیری کا راگ لابتے رہے پاکستان میں جو لوگ ہیں یہ انڈینز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی اور موت میں زیادہ محبت قصے کرتے ہیں پاکستانی افعاد اور پاکستان کے لوگ جو محبت ہوتا ہے ان کو موت زیادہ عزیز ہوتی ہے سیرا ان چند لوگوں کے جو نام تو مسلمانوں کے لیکن ان کا عمل مسلمان والا نہیں تو پاکستان میں کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو اس کے اخبارات اور ٹیلیوین پر آپ ان کو گن سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی مجاہد کا جست خاکی کسی شہید کا چھپائے نہیں جاتا بلکہ وہ ذریعہ افتخار ہوتا ہے اس علاقے کے لیے اس خاندان کے لیے اور اس ماں باپ بہن بھائی کے لیے تو یہ تو جو چیز ہمارے لیے باست فخر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھارت کلیم کرتا ہے اس کے آپ پاکستانی خوارات اور مین سٹیم میڈیا ان میں آپ گن سکتے ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی ادھر بہت باعثت با تقریم اور محبت سے ان کو سپورد خاک کیا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہمارے لیے باعث افتخار ہے اس کو چھپانے کی ہمیں کیا ضرورت دلا سکتی ہے تو آگے دیکھتے جائیں جائیں کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوتا ہے